اب آپ کو بتائیں مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف کا اپنے اہل خانہ سے ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے شہباز شریف نے اہلیا نصرت شہباز حمزہ شہباز اور بیٹیوں سے الگ الگ رابطے کی ہیں نیپ کیسز ای سی ال میں نام ڈالنے اور احتسابی عمل پر مشاورت کی گئی یہاں خبر یہ ہے کہ مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف کا اپنے اہل خانہ سے ٹیلی فانک رابطہ ہوا شہباز شریف نے اہلیہ نسرت شہباز حمزہ شہباز اور بیٹیوں سے الگ الگ رابطے کیے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا اپنے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے شہباز شریف نے اپنی اہلیہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے رابطے کیے ہیں اور ان کی خیریت دریافت کی اسی پر مزید جانیں گے رمائدہ لاہور نیز دانل راتھور سے دانل بتائیے گا بلکل مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف نے اپنے اہلیہ خانہ سے لندن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور شہباز شریف نے اپنی اہلیہ نسرت شہباز سابزاد حمزہ شہباز اور دونوں بیٹیاں رابیہ اور جویریہ سے جو ہے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں جہاں کی خیریت بھی دریافت کیا اور ٹیلی فونک رابطوں میں نیپ کیسز کی ایسیل میں نام ڈالنے اور تسابی عمل پر مشاورت کی گئی ہے شہباز شریف کی جانت سے فیملی کو اتمنان بھی دلایا گیا اور کہا گیا ہے کہ وکلا کی مشاورت پر آئندہ جو ہفتے کے اندر جو نیپ کی پیشیاں ہیں اس پر مشاورت کے بعد ہی ان کو بیان دیا جائے تسابی عمل مشکل ضرور ہے مگر وقتی رہے گا اور اس میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے یہ شہباز شریف نے اپنی فیملی کو ستاب جو ہے کہا ہے اور شہباز شریف کا مزید یہ کہنے تھا کہ مسلمی ضرور نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے لہٰذا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے حمدہ شہباز شریف کو بھی ہدایت کی ہیں شہباز شریف نے اور کہا ہے کہ خود تمام اتسابی معاملات کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ وکلا ٹیم سے بھی مشاورت کریں وکلا ٹیم کے ہمرا نیپ کے ممکنہ سوالات جو ان کی فیملی سے پوچھے جا سکتے ہیں جو والدہ سے جو ان کی اہل یا نصر شہباز سے پوچھے جا سکتے ہیں جو دونوں صاحبزادی ہیں رابیہ اور جویریہ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان تمام ممکنہ سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی تیار کروائے جائیں اور فیملی کو بتائے جائیں حمدہ شہباز شریف کو مزید ہدایت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ساری صحتحال کو خود دیکھیں اور جو نیپ کی پیشیاں ہیں اس پر جو ہے فیملی کو اگاہ بھی کریں اور ان کو جو بہتر جو تجویز ہیں وہ بھی بتائی جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ دانیل راتور